نصیحت آج احمد کی سال گرہ تھی تمام بچے بہت خوش تھے سب لوگ باتوں اور کھیل کود میں مصروف تھے اچانک آمنہ کے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں سب لوگ اس طرف متوجہ ہوئے دیکھا تو آمنہ اور کرن ایک دوسرے سے لڑ رہی تھی آمنہ کرن کے ہاتھ سے اپنی گڑیا چھیننے کی کوشش کر رہی تھی امی جان تیجی سے آگے بڑھیں اور دونوں کو الگ کیا آمنہ غصے میں کرن کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ اس نے علماری سے میری گڑیا کیوں دی آمنہ نے کرن کے بال بھی کھینچے تھے اس وقت تو امی نے دونوں کی صلحہ کرا دی لیکن جیسے ہی تمام مہمان رخصت ہوئے تو امی نے آمنہ کو اپنے پاس پلایا اور اس سے تمام ماجرہ سنا آمنہ نے کہا مجھے کرن کے ہاتھوں میں اپنی گڑیا دیکھ کر بہت غصہ آیا اس پر امی نے کہا کہ بیٹا اللہ تعالی نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں ان نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے اپنی چیزیں ایک دوسرے کو استعمال کے لیے دینی چاہیے آپ اس میں لڑنا نہیں چاہیے مل جل کر کھیلنا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں بیٹا آپ کی کہی ہوئی بات بھی دوسروں کو تکلیف دے سکتی ہے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی بات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں